انہوں سے افاقی عالم کو مرفر کرتا ہے تو ستارے اس کا عالی بندر اس کی روشنی کی خوبصورتی کو چار چاند لگا جاتے ہیں وہ کہ جس کی صیرت قبول صحیح بیان کرے وہاں ہماری صیرت اور ہمارے بیان کی کیا اوقات ہوگی کہ جنابے والا وہ جو اپنی قوم میں شیریف ازاد فاصلانہ عقلہ اور کریمانہ آزاد کے لحاظ سے ممتاز تھا اور جو سب سے زیادہ بہم ربت تھا خوش امناس اور صلی اللہ رحمی میں بے اتصال تھا دور اندیشی اور راست گوئی میں بے نظیر تھا امانت اور دیانت میں ورد فرید تھا خسال حمیدہ کا پیگر اور اساقے زمینہ میں ورد وحید تھا تو پھر میں کیوں نہ کہو حضور آئے تو سنے افری رش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا گم اترا بجے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا کہ جناب ایسر اور صاحب محفی کے جب پول جیسے لگ دیتے تو فصاحت و بلاغت کے شبور کو جیسے نشپارے جھٹے کلام ایسا خوبصورت جیسے چودوی راپ کا تانمہل جملے ایسے دلکش جیسے فوسو قضا سے نمکتا اور معانی ایسے معاقر جیسے الفاظ کو مشکر امبر سے غصر بیا گیا ہو کہ جناب والا پہلے دار اور پستے نگاہ والا مسکینوں کی آیانت اور غریبوں سے محفت کرنے والا فقراء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا غلاموں کی دعوت قبول کرنے والا اور حتہ کے جھوٹے اور کپڑے خود سینے والا وہ امام الانبیاء بل مرسلیم کہ چنابے والا وہ جو پکروں کے بزلے پھولتے گیا پھول کے بزلے پھولتے گیا نفرتوں کے بزلے محفتیں اور گالیوں کے بزلے دعائیں دے گیا تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کے لئے بیچاری پترت تھی وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا درانہ تھا وہ آئے گریہ راگون میں جن کا پتانہ تھا وہ آئے جن کے خاطر مسترب تھی وادیہ باتھا وہ آئے جن کے قدموں کے لئے کعبہ ترانہ تھا وہ آئے جن کے قدموں کے لئے کعبہ ترانہ تھا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کہ صدر علیہ وقال آپ کی زندگی کا ایک لمحہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ محمد عبروے لفظ یا لفظوں کی آنائی محمد رمض و عرفہ عبر و دانائی محمد کب کسی انسان کی حدیں گناتک ہے محمد کا سفر غال حیرہ سے آس ہما تک ہے صدر علیہ وقال آج صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت امبارکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت ہزتی ہے انسانی زندگی کا کوئی ایسا باق لمحہ یا موقع نہیں جس میں میرے پیانے آقا کی صیرت موجود نہ ہو اور انسانی زندگی کے ایک ایک شعبے میں اسوہ حسنہ موجود ہے میرے نبی اسوہ حسنہ ہے عبادت میں بھی تجارت میں بھی زیادت میں بھی سیاست میں بھی جیہاں صدی علیہ وقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے بارد ہے تو تمام والدین کے لیے بہترین نمونہ ہے اگر مکہ کے حاکم ہے تو تمام حتمرانوں اور باچوں کے لیے بہترین نمونہ ہے اگر صفحہ کے چبترے پر براجمان ہو جائیں تو تمام مستعر اور شاگرد کے لیے بہترین نمونہ ہے اگر عائشہ اور ختیجہ کے شوہر ہیں تو تمام شوہروں کے لیے اس دواتی زندگی بسر کرنے لیس بہترین عجیل ہے کینے کہا ہے عشق مسرین ہے وہی یومن وہی آخر وہی قرآن وہی فرقاں وہی آخری وہی قرآن وہی قرآن وہی قرآن اللہ تعالی فی کلام المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اصوات الحسنہ صدق اللہ العظیم جناب صدق وعزیزین وسامین عزیب اقار آن میں جس موضوع کو اپنے لبو کی زینت بنانے چلا ہو وہی سیرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان مند اس وقت قدیل میں اس بحر عمیق کے گرائیوں میں غوت آزن ہونا مشکل ہی نہیں نمکن ہے اس لئے میں چند سیفیوں سے موتی نکال کر آب حضرات کے موش گزار کروں گا اربابین مدانش رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آواز اس وقت ہوا جب عرب کفر کی گھٹا تو تارکیوں میں ڈوبا ہوا تھا کفر و شرک ظلم و ستم چور و زیادی لوٹ مار نہا کون جہالت کے بادر سائے فکر تھے روزنی اور ہدایت کا کہیں سراغ نہیں ملتا تھا جس کی لاتھی اس کی بھیس معمولی معمولی باتوں پر عرصہ اتراز کر جنگ کے جاری رکھنا بچے اور ہلتوں کو حقیر سمجھنا اسلام تو اسلام انسانیت کی صفات بھی معدوم تھی لیکن جب مہبوبے کبریاں قراج تارے حد میں نبوت ان لوگوں میں مبوت کے گئے دونوں نے ان لوگوں کو ظلمت سے نکال کر روشلی کی راہ دکھائی مخلوق کی بادت سے نکال کر خالق کی بادت پتلائی دوسروں کی جان نینے کے بجائے دوسروں کے لئے جان تیرے کا رسلہ دکھایا اخلاق حسنہ خیر بھائی محبت حسن معاشرت کا سبق پڑھایا حتیٰ کہ وہ لوگ رزا کا پرمانہ لینے والے بن گئے جن کو دنیای میں پراہ کا پرمانہ اور سببی پکڑھ گئے گیا عزیزان امد حضور علیہ السلام کی سیرت مکمل ضابطہ حیات ہے حضور کو وہ کمال دیے جو کمال سب سے آلہ وہ جمال دیا جو جمال کسی کے پاس نہیں وہ جلال دیا جو سب جلالوں پر حابی وہ عبادت دی جس کی کوئی مثال نہیں وہ صداقت دی جس کے اقراض دشمن کے لبوں پر ہے وہ عزیزان اتا فرمائے کہ جو سلا دین کے لئے مشال راہ بن گئے وہ صحاوت اتا فرمائے کہ خود پر دوسروں کی ترجیح دی وہ شجاعت اتا فرمائے کہ جو مشرق اور مغرب میں مشہور ہیں وہ علاق اتا فرمائے کہ پتر دن موم ہو گئے جنب سدر آج میں طرز دینا چاہتا ہوں اگر دشمن کو مغلوب ہو کرنا ہے حقیقی عزت کے متلاشی ہو فتنوں کا قلعہ کما کرنا ہے صحابہ کی راہ پر چلنا ہے اگر رب لم یزل کا محبوب پرنا ہے تو صیرت محمد مصطفیٰ کو سینے سے لگانا ہوگا ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لئے وقت کی تیز ہواوں سے بہاوت کی ہے چھوڑ کر سلسلہ ریاست رسم و سیاست کا فصول مقت اگر نام محمد سے محبت کی اوقات سمدن کی صبح بھی جنوہ گڑھ نہیں ہوئی تھی ہر طرف ایک انتشار تھا انسان اور انسان کے درمیان تصادم تھا جنگ و جدن اور نوٹمار کا دور دورہ تھا جہارت کا بول پالا تھا بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کہ صدرے والا پھر ایک جم سے مشہد اسی جوش مائی تو آمنہ کی گھر ایک چاند سے بیٹا پیدا ہوا جس کے حاضری اسلام کا نام سر بلند ہوا حق کا بول بالا ہوا اسلام کا دور دورہ ہوا کفور پر ایک یڑکہ داری ہوا کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا جنگیوں نے جلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا صدرہ علیہ وقال میں نبی کی صحبت کا اثر ہے عثمان آئے تو سنورین بن گئے عمر آئے تو فاروق بن گئے علی آئے تو حیدر کرلان بن گئے امیر مابی آئے تو قادب وحی بن گئے کہ وجود پاک ہے کتنا آخری تیرا نہیں سانی کوئی اے رحمد للعالمی تیرا رہے گا حکم تیرا کار فرما روز آخر تک لقب ہے شافر محشر ہے ختم المرسلین تیرا لقب ہے شافر محشر ہے ختم المرسلین تیرا کہ صدرہ علیہ وقال آج میں اس ملک میں رہتا ہوں جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر قائم کی گئی تھی لیکن افسوس اور افسوس کہ یہاں عاشقان رسول کے لیے اسرائیل کے دیارے اترتے ہیں اور بستاخر رسول کے لیے اسرائیل کے دیارے اترتے ہیں یہاں اپنے ذکاو کی کرنے اپنے عادب کے چھیتوں پر گرتی ہے کہ یہاں عاشقان رسول کا خون محض پانی کی طرف بہتا ہے کہ یہاں ریاست مدینہ کے دعویدار مستاخر رسول مستاخر رسول کو بری کر کر ریاست مدینہ کے خلاف کھڑے ہو کر یہ دعوید کرتے ہیں ہم ریاست مدینہ بنائیں گے اور میں آخر میں یہی کام گا کہ خبر اچھے دنوں کی دینے والے شکریہ لیکن اب کہیں ایسی باتوں سے کسی کا دل بہتا ہے لیکن اب کہیں ایسی باتوں سے کسی کا دل بہتا ہے شکریہ منافقت تھی شراب پانی کی طرح پیچاتی تھی امیر آدمی اپنی بیٹی کو پیٹا ہوتے ہی زندہ ترگور کر دیتے تھے غریب آدمی کی بیٹی کو زندہ رکھا جاتا تھا اس لیے کہ وہ جوان ہو کر انہوں کی حوض کو بھولا کرے طاقتور کمزوروں پر حاوی تھا خلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا کہ جسے دیکھ کر رونٹے بھی کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ جانور بھی اس دور میں انسان کے ظلم کا نشانہ بنا ہوا تھا تو ایسے حالات میں اللہ نے اپنے محبوب کو دیچا کہ وہ آئے جن کی آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے پیچھن فطرت تھی وہ آئے جن کے ہر لقشے قدم کو رہنما رہیے وہ آئے جن کے فرمان کو فرمانِ خدا صدرِ علی بقار یتیمی کے سائے میں پیدا ہونے والا وہ بچہ دائی حلیمہ کی گول میں پلے لگتا ہے بچپنگ کی پوری مساعدت تیہ کرنے سے پہلے ممتا کا سائے سر سے اٹھ جاتا ہے دادا اپنی آغوشِ محبت میں لے لیتے ہیں لیکن یہ سہارہ بھی چھر جاتا ہے بلاخر چچا کفیل بنتے ہیں جوان ہوئے تو عرب اور اہلِ عرب کی غلط کاریوں سے دور رہے کہ مذہب ہوئے سیاست عمرانی علم ہوئے معیشت کہزیم ہوئے ثقافت رزمِ آرائی ہوئے کشور کشائی اصولِ شہریت و آدابِ جھانگیری چودہ سو سال گزرنے کے باوجود دنیا رحمت اللہ علمی کی ہماگیری کا اعتراف کرتی ہے کہ جنابِ والا یہ رسولِ خدا جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانِ عظیم ہی کا اعتراف ہے کہ چودہ سو سال گزرنے کے باوجود آج بھی جشتوں جور میں بہروں پر میں زمینوں آسمانوں میں عرب کے ریکسانوں میں ایشیا کی عبادت کہوں میں یورپ کے علمی اور تحسیمی سروائے میں مولاِ قل خطمِ رسول کا لام بھی دنیا کے سر سے بڑے رحمت اللہ علمی کی حیثیت سے اُگرتا اور جگمکاتا ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں روکِ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے چلنا سیکھا یہ قیم ہے مصطفیٰ کا سبے خم نے چلنا سیکھا یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک کھما ہوا تھا چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا بودھ پرستی چھوڑ کر بودھ شکر بڑھے قاتل بہشی جو تھے امن کے مثالی پہ امر بڑھے ہمارے نبی کی آمد سے قبل بزم جہان کا یادم تھی ہر سو جہالت کے بھیلے تھی تحفیم انسانیت کا کوئی تصور ہی نہیں قاتل و غالت ظلم و ستم کمدوروں پر ستم کرنا ان کا شاد تھا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ان کا بدھیرہ گوئے و سکت نے انسانیت سے آری ہر وہ عمل ان کے ہاں رائش تھا دل سشانی نے تیرے قطروں کو دلیا کر دیا دل کو زندہ کر دیا آنکھوں کو بینہ کر دیا خود نجھے جو راہ پہ اوروں کے حادی بھنزرے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو موسیحہ کر دیا جنابے والا پھر جشن فلک نے حادی انسانیت کی صیرت کا عملی نمونہ بھی لکھا آپ کے صداقت کے بڑتوں سے سجدی کے اکبر بنے آپ کے دل ساپ کے بڑتوں سے فارو کی آدم بنے آپ کی حیاء کا نمونہ عثمان سے فرشتے بھی حیاء کرنے لگے آپ کی بہدوری کا نمونہ علی شیرہ خدا بنے آپ کی اتاتیہ خداوندی کا نمونہ حسین شہید قربلا بن گئے جنابے والا یہ صیرت ہے محمد مصطفیٰ کی وہ محمد مصطفیٰ جو فخر موجودان ہے جو خدا کے مانک وحی معتبر ارزو سماعت ہے جو اول بھی آخر بھی جو خید البشر بھی خیر البشر بھی ایمان کاشمت القمر بھی جو شافی محجر ساخی قوسر بھی جنابے والا جن کی رحمت کا درگزر کا یادن ہے کہ ستم گروہ کی خبرگیری نہیں چھوڑے خود تو بھوکے پیاسے سوتے اوروں کی داد رسی نہیں چھوڑے چچہ حمدہ کے قاتل وحشی کو بھی دائم میں سر تاپا لہو لہان کردے والوں کے لیے در سے ہدایت دینا نہیں چھوڑے جنابے والا فتح مکہ کے موقع پر محضر انسانیت کی ایسی درمزر کی مثالیں کہیں نہیں ملیں گی کہ ان ستم گروہ کو جرہاں میں کانٹے بچھایا کرتے ہیں جو صادق اور امیر تو کہتے ہیں پر حضور محضر ستم گھٹھایا کرتے ہیں تو کہیں آپ کی اضافت کو تبتیریت پر لیٹایا کرتے ہیں تو کہیں سوری کے چڑھائے کرتے ہیں پر آج سب کچھ بھلا شہم ابی طالب گھاٹی میں اٹھائے جانے والے مسائل بھلا سب کو مان لیں اور کسی سے پہلے نہیں لیا تھا مقابلے کے اگلے شریک تشریف لاتے ہیں آپ کا تعلق ہے جامعہ اسلامیہ سے آپ کا نام ہے ماویہ وسیم انسانیت کا بلستان بلکل ویران اور پچڑا نظر آتا ہے صدرِ عالی وقال کہ پوری دنیا ظلمت اور جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی علم و معرفت کا نور اٹھ چکا تھا جہالت اپنی تمام خامیوں کے ساتھ پوری دنیا پر چھا چکی تھی لیکن پھر میرے رب نے اس عمد پر رحم کھا کر رحمت اللی العالمین محبوبِ کپریہ کو بھیجا کہ وہیں جس کے آنے سے ظلمت اور تاریخ کی ادھری گھٹا ہوئے علم و عقبت کے نور سے روشنی ہوئی جس کے علم و عملیں عرب سے نکل کر عجم تک ہر سرے کو منبر کر دیا شیحان جنابِ والا عمام کی سیرت امام العمیہ حبیبِ خدا محبوبِ کپریہ شخص الزہا صاحبِ کوسین علم نشراقہ سیرہ وما رمیتہ از رمیتہ کے ہاتھ کندران تکل و وجہ کا بسما کی پیشانی ما ساغ البزر وما تغا کی آنکھیں اور کیا ایوہر مصنبی کی کمڑی لے کر آئے کیا مشکل تراستے آسان ہو گئے دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا میرے نبی نے دنیا پہ جب قدم اتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے صدرِ عالی وآتہ آپ کی سیرت کا دیان قرآنِ حکیم ہے جسے شجر و حجر جھوک جھوک کے سلام کرتے ہیں جس کی حقانیت کی گواہی کنکریاں دیتی ہے جس کے اشارے سے جان تو ٹکرے ہو جاتا ہے جس کی دعا سے سورج واپس پلٹ جاتا ہے جس کی حسنی تجلی ہی تجلی ہے جس کی زندگی روشنی ہی روشنی ہے جو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا جو آیا تو سب کے لیے رحمت بھنک آیا کہ اگر اس دنیا میں چاروں سن اندھیرا ہی اندھیرا تھا نشانِ نور کم اور سلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر تفتن سلا پر نور آیا چانے کپر و باطل میں صداکت کا سہور آیا اور مبارک ہو سمالے کو کہ خط مرسلی آیا سہانِ رحم بنک رحمت اللی عالمین آیا سہانِ رحم بنک رحمت اللی عالمین آیا آشوؑ آشوؑ آشirement آشست آم֥ؑ آشان جناب والا سرزمین آن پر دور وحشتی را جائے ہوئی تھی دمتون کی صبح ابھی جب آگر نئی ہوئی تھی اور انسانیتی سے بیدار نہ ہو پائی تھی بھر طرح ایک انتشار تھا انسان اور انسان کے درمیان تسان تھا جمع و جدل اور یوپ ماں دھگوڑ دولا تھا شراف اور جوہ سے ترکیب پانے والی جاہلانہ دقابر صور پتی فریشنین شرکانوں میں دھبییت کے ساتھ کعبہ کی مجاوری کا کاربار چلا رکھاتا مکہ اور دل کے سلوہ محاجر ہو دے سوڑی سرمایہ کاری کے جار پیرا رکھے تھے اور غلام سازی کا ملبوس کی دارا بڑی قوت سے پڑپ رہا تھا جو زورتا اور دولہ تھا اس نے کمزور کو بیر پتریوں کے گلوں کی درہ آبو میرہا تھا اور کمزور لوگ قوت والی کے قدروں میں سجدان بیرستے ہیں یہ تو صدر والا وہ حالات جن میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم عظیب ترین تبدیلی اور کامیابی کامرانی کا پیغام دے گا تنہا اٹھتے ہیں حاضرین امیفل ایسے مایوس کن حالات میں اگر کوئی دوسرا ہوتا تو شاید اندر سے باک کڑا ہوتا دنیا میں ایسے نیک اور حساس لوگ بگذر پائے گئے ہیں جنہوں نے بڑی سے کم نفرت کی مگر اس کے مقابلے پر تیار نہ ہوئے بلکہ اپنی جان کی سلامتی کے لیے کمکن سے کنارہ کش ہوگا جنگلوں اور خاروں پانا بوزی ہوئے اور جوگی اور راہ بن گئے لیکن حادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیہ کی ناو کو تو پانی موجو میں کولے کاغے چوڑتا اپنی جان بچانی فکر نہ دی بلکہ عبدی کی حلق خیز دردابوں سے لڑتا ساری اولادی عالم کے لیے اجازت رستا کول نمتا چنانچہ آپ نے تردیب و تمتن کی کشی کی کمان سنبالی اور پھر کسے ساحل مراد کی طرف روان دماغ کر دیا روم اور ایران کی دو بڑی ٹکراتی ہوئی دمتن اتا خطرے جو کو بھان پینا کر دیا تھا اسے دوڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیسری قوت بن کے اوٹے جس نے روم اور ایران دونوں پر چیلنج کیا اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَيُ عَقْئِكَ رَمْكُ بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کی محمد سے وفا دونے تو ہم دے رہے ہیں کی محمد سے وفا دونے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا وہ غلب دے رہے ہیں واقعی نداوانا الحمدللہ ہوتا ہے دوسرا دیر چلتا ہے دوسرا ہاتھ شل ہوتا ہے کہ صدرِ عالی وقار شیصہ پلائی دیوار بنا یہ جوان تاجتارِ ختمِ نموت کی حفاظت کرتا ہے کہ محمدِ مصطفیٰ کا ایک جملہ حضرت طلحہ کو میراج کر پہنچا دیتا ہے کہ طلحہ پر جنت باجب ہو گئی منظر بدلتا ہے صدرِ عالی وقار وفا پرستوں کے قلعے سے ایک اور صحابیِ رسول وفاِ محمد میں افسان گستاخرِ رسول کے سامنے کھڑا ہے کافر معلوم کہتا ہے دینِ محمد کو چھوڑ دے تیری جان بخش دی جائے گی جواب ملتا ہے کہ دینِ محمد پر جان بھی قربان ہے یہ کہنا ہی تھا صدرِ عالی وقار کہ کافر کے تنبدن میں آگ بھڑ گئی ہے تشدد کرتا ہے ایک ہاتھ کار دیا جاتا ہے آواز برند ہوتی ہے دوسرا ہاتھ کار دیا جاتا ہے آواز برند ہوتی ہے واشحد عنہ محمد عبدالعب ورسول کہ صدرِ عالی وقار یہاں تک کہ دستورِ وفا کو نباتے ہوئے پورا جسد دسیوں حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے کہ احضرت حبیت سمندرِ عشقی کہہائیوں کو جا پہنچتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ بطلادو اکستا کے نبی کو گیراتِ عسلم زندہ ہے دین پر مرمٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے محبت سے وفا کا درست حضرت ابو بکر صدیق نے ہمیں مسلم آقل صاحب کو جانم واصل کر کے دیا کہ حضرت عمر نے منگرد حدیثیں کرنے والوں کو جانم واصل کر کے ہمیں محمد سے وفا کا درست دیا کہ صدرِ عالی وقار مونتاز قادری غازی خالی جیسے بدبیع جبارش غازی خالی جیسے نوزہ والوں نے ناموس پروں گلی اٹھانے والے بے شمار دستاقوں کو جانم واصل کر کے ہمیں یہ پیغام دیا کہ کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو پلب تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو پلب تیرے ہیں شکریہ شکریہ